آپ دیکھ رہے ہیں دلیوٹ ایک دکھت خبر ہریانہ سے آ رہی ہے جس میں ایک سکول بس کے پلڑنے سے چھے بچوں کی موت واقع ہوئی ہے پورا معاملہ یہ ہریانہ کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہریانہ میں آج چھٹی کے دن بھی سکول کھلا تھا جس کے نتیجے میں ایک سکول بس جو تھی وہ پلڑ جاتی ہے پلڑ جاتنے کی وجہ سے چھے بچوں کی موت واقع ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہریانہ کے مہرگڑ میں جمعیرات کی صبح بچوں سے بری ایک سکول بس پلڑ گئی پلڑنے سے نتیجے میں چھے بچوں کی موت واقع ہوئی ہے اور پندرہ بچے زخمی بتایا جا رہے ہیں اطلاع ملنے پر لوگ بھی موقع پر جمع ہو گئے اور کہیں بچوں کو شدید جوٹیں آئی ہے آج عید پر تمام سرکاری دفاتر اور سرکاری سکول چھٹی ہے اس کے بعد بھی یہ جو سکول تھا یہ بھارمی جماعت تک یہ سکول چل رہا ہے چھٹی کے دن بھی کھلا تھا جس کے نتیجے میں یہ بس حادثے کی شکار ہوئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 35 بچے سوار تھے اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حادثے کی جو وجہ بتایا جا رہی ہے وہ آورٹیک بتایا جا رہے ہیں ایک دکھت خمبر ہے جو حریانہ سے جس میں ایک سکول بس پلٹنے کی وجہ سے چھے بچوں کی موت واقع ہوئی ہے اور پندرہ بچے زخمی بتایا جا رہے ہیں جو نزدیکی ہسپٹل میں ان کو ریفر کیا گیا ہے وہاں کے جو تمامی پولیس اہرکار ہے جو بھی سرکاری ملازم وہاں پہ پہنچے ہیں ان سے معاملہ درج کیا گیا ہے کہ آج بھی آج پورے ملک ہندوستان کے اندر پورے عید منائی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں چھٹی ہے لیکن یہ سکول جو ہے یہ آج بھی کھلا ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ ایک بس کا حادثہ پیش آیا اور حادثے کی جو معاملہ درج کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کو بتایا جا رہا ہے یہ سکول بائیس سال پرانا ہے جو کی بارمی جماعت تک ہے اس سکول کے ملک راجتن ہے جو ان کے تعلق مختلف جماعتوں کے ساتھ ہیں جو سیاستی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لئے آپ دیکھتے رہے دائلٹ